پشتو کی مشہور گلوکارہ ماجبین کا زلواش نے ستر کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویجن سے بطور آرٹس فنی کیریئر کا آغاز کیا اور کئی ہنکو اور پشتو ڈرامو میں اداکاری کی لیکن ساتھ ہی اس خوبرو اداکارہ نے گلوکاری کے میدان میں بھی اپنی آواز کا جادو جگایا اور کئی زبانوں میں گانے گائے جس میں پشتو ہنکو اردو اور فارسی زبانیں شامل ہیں کامیابی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے یہ خوش رکل اور پرکشش آواز کی مالک گلوکارہ بلبلی سرحت کے نام سے مشہور ہوئی جو کہ اب بلبلی خیبر پختنخواہ کے لائی جاتی ہے خیبر پختنخواہ میں جاری دشتگردی کی وجہ سے جہاں کاروباری لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہی پشتو میوزک کے پروگراموں کے حوالے سے مشہور واحد جگہ نشترحال بھی ہر طرح کے پروگراموں کے لئے بند کر دیا گیا تھا جس سے ان فرنکاروں کو بھی معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ نشترحال ابھی تک بند تھا اور اس طرح سے ابھی وہاں پہ پروگرام شروع ہوں گے تو یہ فرنکاروں کے لئے یا آرٹسٹوں کے لئے جو راما آرٹسٹ ہیں یا سنگرز ہیں ان کے لئے بہت ہی خوشی کی بات ماجبین کا ضلباش نے لوگ کو لکاری میں نام کمائیا اور نیم پلاسکی گانے گائیں جس میں سے کئی گانے مشہور ہوئے اور اب بھی زبان زد عام ہیں کمرمین ریزوان زمان کے ساتھ شازی نسار ای آر وائی نیوز پشاور